کراچی کینٹ ریلوے سٹیشن کے قریب سڑک پر دو دن پہلے نو مولود کی لاش پھیکنے کے واقعے میں ملوث مرکزی ملزم کا سراغ نہیں لگایا جا سکا چھیپا ویلفیر نے بچوں کو پھیکنے کے بجائے جھولے میں ڈالنے کی اپیل کی ہے مزید بتا رہے ہیں کراچی سے زہیب جیے جا اپنی اس رپورٹ میں کراچی کینٹ ریلوے سٹیشن کے قریب چلتے ایمبولنس سے نوزاہیدہ بچوں کو سڑک پھیکنے کا معاملہ سامنے آیا تو پولیس حرکت میں آگئی پولیس کی پھرتی سے ملزمہ گرفتار کر لی گئی لیکن واقعی کا مرکزی ملزم تحال قانون کی گرفت سے باہر ہے چھیپا ویلفیر کے بارے گمزان چھیپا نے بچوں کو سڑک پر پھیکنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے چھیپا ویلفیر میں ڈالنے کی اپیل کر دی بچوں کو کچھرے میں پھیکنے والوں اور انہیں خنقوار درینگوں کے حوالے کرنے والوں سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالمانہ فعل انجام دیتے ہوگا کیا آپ کے ہاتھ نہیں کامتے خدارہ ان بچوں پر رحم کریں انہیں قتل نہ کریں بلکہ چھیپا کے جھولے میں ڈال دیں اس طرح بچے کی جان بھی بچ جائے گی آپ کی قتل نہ حق سے بچ جائیں گے سال 2018 میں پاکستان سے 755 بچوں کی لاشیں ملی تھی جبکہ پاکستان میں زندہ بچے ملنے کی تعداد سال 2017 میں 60 تھی روان سال 15 بچوں کی لاشیں برامت کی جا چکی ہیں جن میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے زوہیب جے جا جی ٹی وی نیوز کراچی